اسلام علیکم کیسے آپ لوگ آج میں دو کلو چاول کی بریانی بنا رہی ہوں ہیدر آبادی یا سندھی جو بھی سمجھیں میں پیاس کو براؤن کر رہی ہوں اس میں میں نے دو مگ بھر کے دو سے دھائی مگ بھر کے آئل کے ڈالے ہیں آج میں آئل میں بنا رہی ہوں ادھر میں نے یہ ٹیماتر لیئے ہیں پیاس تقریباً ہے آدھا کلو جتنی جو میں اس کو براؤن کر رہی ہوں بھائی سے تین کپ جی جائے گا یا آئل جائے گا میں نے آئل میں پکا رہی ہوں تو میں آئل کا ہی بتاؤں گا تو ابھی جی کم ہوا آئل کم ہوا تو میں بتاتی ہوں آپ کو مگر پیاس جو ہے وہ آدھا کلو ہے جو براؤن ہو رہی ہے ایک گڑی پدینہ ہردھنیا ہے اس کو بھی میں رفلی سا بس پیسوں گی جوسر میں اور ٹیماتر ہیں آدھا کلو کے دکھنے آدھا کلو سے تین کپ کیونکہ اس کی گریوی بنے گی تو چٹ پٹا ہوگا اور میں آج بنا رہی ہوں ریڈی میٹ بریانی مسائلے کے ساتھ مجھے جلدی ہے تو میں آج اور میرے پاس بنا ہوا نہیں ہے میں اس کی ریسپی بنا کے ڈالوں گی لیکن یہ کہ ابھی فی الحال میں نے پیکٹ کا مسائلہ لی ہے تین چھوٹے ساشے ابھی اس میں بھی مسائلہ ڈلے گا ہری میرچے ڈلیں گے اور چیزیں ڈالوں گی تو وہ میں بتاتی جاؤں گی لیکن میں ساتھ کے ساتھ اس کا بتا رہی ہوں کہ ایک دھنیے کی گھڑی ہے ایک پدینے کی ہے اور ساتھ یہ ٹیمارٹر ہے تقریباً ایک کلو سے تین پاہ کے جتنے میں اس طریقے سے بناتی ہوں اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے آپ اپنے طریقے سے اگر ٹیمارٹر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ کی مرضی لیکن اگر میرے طریقے کو فالو کریں گی تو یہ بہت اچھی بنے گی بریانی اور آدھا کلو سے زیادہ میں نے آلو لیے ہیں وہ بھی میں دکھاتی ہوں اور چکن دو چکن لیے ہیں تقریباً دو سے ڈھائی کلو کے اور یہ تقریباً تین پاہ سے ایک کلو آلو لیے ہیں لسن میں لوں گی تقریباً چار ٹیبل سپون بھر کے لسن ادھرا کا پیسٹ پھر باقی چیزیں میں جیسے جیسے ڈالوں گی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی پیاز براؤن ہو گیا آدھی پیاز میں نے چھوڑ دیا اور آدھی میں نے گارنش کے لیے نکال دیا اب آلو گارنش آلو میں نے تقریباً ایک کلو سے تین پاہ کی جتنے لیے ہیں اندازہ کوئی نہیں ہے بس جو تھے وہ نکالیں اور آپ کو سامنے آپ تین پاہ زہن ملکھیں پیاز زیادہ پھرائی ہوگی ہے تو سبی میں نے تھوڑا سمچھی گیا ساتھے کالی نہ ہو جائے اس میں میں نے دالچینی ڈالی ہے تیز پار ڈالا ہے لونگیں چار ڈالی ہیں دو تین کتائی بادیاں کی پھول ڈالی ہیں اور کالی مرسکیں ہو بس ہے اور نمک جو ہے وہ میں نے بھر کے چار کیبل سپون سے زیادہ ڈالا ہے پونٹ کیبل سپون ڈالا ہے آپ میرے طریقے سے اس کو بنائیں اور پھر لائک کریں اور سبسکرائب کریں اس کا کلر چینج ہو جائے چکن کا پھر ہم بتاتے ہیں چکن اور آلو اچھے سے فرائے ہو گئے چار پکٹ یہ میں نے مسالے کے لیڈی میٹ مسالے بریانی مسالے کے ڈالے ہیں دو کلو چاول میں اور اس میں میں گرین چلی پدینہ ہرہ دھنیا بھی ڈالتا ہوں ہم میں اسے بھون لیتا ہوں اور دائی بھی اس میں تقریباً آدھا کلو سے تین پاؤ جائے گی اور یہ میں بھونتی ہوں پھر میں بتاتی ہوں یہ ٹیمارٹر پدینے کی ایک گڑی ہے ٹیمارٹر ہے ایک کلو سے تین پاؤ کے جتنے کیونکہ مجھے ایسے ہی بنانا ہے چٹ پٹا سا کھٹا سا تو یہ میں اس کو ہلکا سا میرے چوب کر لیا گرینڈر میں اور اب یہ بھی میں مسالے کے ساتھ ڈالوں گی اور اسے بھونتی ہوں پھر میں آپ کو دکھا کیوں اور دہی بھی ڈال لی ہیں وہ بھی میں دکھاؤں گی آپ کو ادھر چاول جو ہے وہ پانی میں میں نے ڈال دی ہے اب چاول ابر جائیں گے وہ بھی میں دکھاؤں گی میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سارا کچھ سب چیزیں بتاتی جاؤں گی اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے کیا چیز نہیں ڈالی وہ یا ڈالوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی جب یہ چکن اچھے سے مسالے میں میں نے نیٹ ہو جائے گا کیونکہ میں نے کہا کہ یہ میں جلدی میں بنا رہی ہوں اس لئے میں نے اس کا کوئی اتنا وہ نہیں رکھا تھا اس لئے جھٹ پٹسی میں میں آ رہی ہوں تقریباً دو سے ڈھائل کلو چکن ہے اور دو کلو جتنے چاول ہیں چاول میں نے بھگو دیئے تھے آدھا گھنٹہ اور اسے میں نے اُبلنے رہی ہوں باسمتی چاول ہے اور یہ لسن ادھرا کا پیسٹ ہے یہ دیکھیں میں بھار کے ڈالوں گی کتنا ڈالوں گی میں دیکھ لیں دو تین چار پانچ اور یہ تقریباً چھے ٹیتر بھر کے ڈالیں کیونکہ چکن بھی زیادہ ہے ماشاءاللہ سے اور چاول بھی زیادہ ہے تو اتنا جو بنتا ہے چلے اب اسے بھونتے ہیں پھر میں آپ کو دکھتا ہوں یہ ٹیماتر اور ہرہ دھنیا پودینہ بھی اس میں ڈال دیکھتی ہوں میں اس کو بچے میرے جو ہیں وہ پودینہ اور دھنیا جیسے میں گانش پہ ڈالتی ہوں تو وہ پسند نہیں کرتے انہیں وہ نہیں اچھا لگتا تو میں اس طریقے سے بنا لیتی ہوں کہ اس کا آرومہ جو ہے پودینے کا بہت زبردست آتا ہے پورے گھر میں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے بریانی کی تو آپ اس طرح سے پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں ہلکا ہلکا سا ایک بار گرینٹر کو چلا دیں اور ذرا سا یہ ایسے ہو جائے گا چنکی سا ہو جائے گا اب میں اس کو بھون لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا اب میں اس میں تقریباً پھر میں بھی ہو جائے گا اسے سے یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا ہو جائے گا وہ بریانی کا مطلب ہی مسالہ ہے یہ تو نہیں ہمیں صرف چاول بنانے ہیں بلکہ ہم نے مسالہ ہے مسالے ہی ہی سے یہ بنے گی نہیں کہ کتنا ٹھیک مسالہ ہے پس اب یہ خوشک ہوتا ہے کل بھی گلیا ہے آلومی گلیا ہے اور بس چاولوں کا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں میں نے پہلے چاول کیلئے بچھائی ہے اس کے بعد میں نے یہ مسالہ سالم تھا جو کورما تھا وہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے چاول کیا بچھائی ہے بیٹا میں نے چاول جو تھے یہ دیکھیں گل گیا ہے تقریباً ایک کنی جتنے رہ گیا ہے تو میں نے اس کو دم دے دیا اس کے اندر پہ لیا دیا بنا دیا تھوڑا سا نمک کم تھا تقریباً میں نے کولی پھاپ ٹی سپون کی نمک بھی ڈالا ہے مجھے بھی اوپر سے زیادہ مزار آ رہا ہے اب میں اس میں زردے کارم ڈالا ہے اور اب نکی بڑا ڈالا ہے اور ساتھوں میں نے گرم مسالہ کھوڑا سا نانے ڈالا تھا تو اس ٹائم پر جب میں مسالے کو اس میں ایڈ کر دیتی چاپ لیا تو میں نے وہ جو چکن کورما تھا میں نے اس میں وہ ڈال لیا تھا باتا ہمیں دم دے دیا پھر دکھاتیوں آپ کو پندرہ سے بیس میں اپنے بعد اچھا ایک بات میں نے میرے ذہن سے نکل گیا میں نے اس میں تھوڑا سا یہ مرچو کا اچار تھوڑا سا جانی دو ٹیبل سپون جتنا میں نے گھوڑا لیا ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور اس سے ذرا تھوڑا سا چٹ پٹا اور تیکھا بنتا ہے تو اب میں نے کیوڑے کا رن اور زردے کا رن ڈال کے کیوڑا اور زردے کا رن ڈال کے میں نے دن پر رکھوں گی تقریباً بیس سے پچیس منٹ اپنے حساب سے جب کھائیں گے لیکن میں آپ کو ضرور بھی کھائیں ٹھیک ہے اور میں نے اس میں ٹیمارٹر بھی اور میرے بچے نہیں کھاتے تو میں نے اس میں ٹیمارٹر اور ہرا دھنیا کی ایک گڑی اور ایک پودینے کی گڑی اس کو میں نے گرینڈر میں ڈال کی اور پھر میں نے اس طرح کیا تو فلیم میں نے کھل کیا ہوگا تاکہ توا تب گرم ہو جائے اور دیچکی میں چاول جو ہے وہ اس کو ہیٹ مل جائے اس کے بعد میں پانچ میٹ کے بعد فلیم کو بلکل میڈیم سے لوگ لے ہوگی اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں میں نے اس میں ہری میر سے بھی ڈال کیا ذرا کلک کھل ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا دوستو یہ میں نے بنائی ہے ہیدربادی بریانی اور اس میں اتنا اچھا روما آ رہا ہے پورا گھر مہک رہا ہے اور یہ چھٹ پٹ سے تیار ہو گئی ہے کوئی اس کو ٹائم نہیں لگا کیا کہ مسالے جو تھے وہ ریڈی میٹ تھے میرے بس باقی کے تھے نہیں مسالے بنے ہوئے نہیں میں انشاءاللہ مسالے بھی آپ کو ڈال کے دوں گا اپنی یوٹیوب چینل پر جو بھی چیز کا مسالہ چارٹ کا گھرم مسالہ اور چنہ چارٹ مسالہ سب مسالے جو ہیں میں بناوں گی میریانی مسالہ کورما نہاری سب میٹ کروں گی برحل یہ میں نے ریڈی میٹ مسالے سے تیار کی ہے اور میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور میری حصلہ عوضائی کریں اللہ آپ کو خوش رکھیں اللہ حافظ